اسلام علیکم بیورس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستہ بستہ رکھے مسکراتہ رکھے تو جناب آج میں آپ کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں کریلوں کی کریلے اور پیاز تو چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں ہم بنانے لگے ہیں کریلے کی سبسی کریلے بنانے لگے ہیں کریلے بہت کم لوگوں کو پسند ہوتے ہیں اور جن کو پسند ہے ہمیں تو بہت پسند ہیں ہم کرگلے پیاز بھی بنا لیتے ہیں کریلے کیمہ بھی بنا لیتے ہیں اور کیمہ بڑے کریلے بھی بناتے ہیں جب میں دوسرے بناوں کی步 بھی شیئر کروں گی کمہ بڑ کے جو کریلے کم کو بلاتے ہیں و同ی بھی بھی شیئر ریسپی کروں گی تو میں اس باپر کریلے پیاز بنانے لگی ہوں شاہد ایک ہے کہ ہوں پسند ہے ہم پٹ کر لیے لیکن ابھی تک تو ادادہ کریلے پیاز بنانے کا ہے اگر چکن ایٹ کر لیا تو وہ بھی ریسپی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہی کرنی ہے آج کی تو وہ جب کروں گی تو آپ دیکھ لیں گے تو پھر سے ملتے ہیں فیلحال کریلوں کو اس طرح سے ہم نے قدوکش کر لینا ہے ان کو رگر کے ان کو چھلکے اتار کے ساف کر کے نمک لگا کے تو رکھ دیں گے پھر ان دو گھنٹے بعد یا گھنٹے بعد دولیں گے اچھی طرح پھر اگلا سارا پروسیجر جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوکنگ کا جو ہے ریسپی کا وہ آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کرتے ہیں تو جناب دیکھیں اس کنیلے ساتھ ساتھ ہم قدوکش پہ لگر کے چھیل رہے ہیں اور ان کے اندر سے بیج ہاف ہاف کر کے بیج نکال رہے ہیں بیج نکال کے تم نے ان کو کٹ لینا ہے یہ ہمارے گھر ایک چھوٹا سا مہمان آیا ہے اس کو بڑا شوک ہے لڑکیوں والے کام کا وہ دیکھیں ساتھ ساتھ لگاوا ہے کریلے کاٹ رہے ہیں ان کو کاٹ کے تو ان کو نمک لگا کے رکھ دینا ہے تقریباً ایک گھنٹہ ان کو نمک لگا کے رکھیں گے ایک سے ڈیر گھنٹہ پھر اس کے بعد ان کو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے نا مسل مسل کے دھونا ہے تو یہ دیکھیں اب ان کو ہم اچھی طرح سے صحیح طرح سے پانی کھول کے ان کو مسل مسل کے دھو رہے ہیں دو تین بار ان کا پانی نکالیں گے ان سٹینر میں دیکھیں ان کو نکال کے تو اچھی طرح سے ان کو ہم نے دھولے نیت دونے کے بعد ہم نے ان کو پکانا ہے اگر آپ پروسیجر آپ کو دکھاتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو آپ میری ریسیپی پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں یاد سے تو جناب اب ہم نے ایک پین میں گھی گرم کر لیا گھی گرم کر کے تو اس میں ہم اب یہ دیکھیں جو ہم نے کریلے دھولیے تھے اچھی طرح سٹینر میں رکھ دیئے تھے وہ نوچر گئے ان کا پانی نکل گیا ہے تو اب ہم ان کو گھی میں ڈال رہے ہیں ان کو ہم نے اچھے طریقے سے لائٹ براؤن فرائی کرنا ہے زیادہ بلیک پلیک نہیں کرنا جلانے نہیں ہے یہ دیکھیں ساڑے کریلے میں نے ڈال لیا پین میں اب ان کو اچھی طرح سے یہ دیکھیں کتنے اچھی اس کی لکھ کا یہ لائٹ براؤن ہم نے ان کو کرنا ہے ہلکا ہلکا سا سرخ کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا لوگ جلا دیتے ہیں کالے کالے کر دیتے ہیں ویسے نہیں کرنے وہ پھر کرواہت ان میں ویسے ہی رہتی ہے زیادہ جلانے سے زیادہ ان کو ریٹ کرنے سے اس میں کرواہت قائم رہتی ہے اگر ہم اس طرح سے ہلکیل کے لائٹ براؤن کریں گے تو ان کی کرواہت جو ہے نا وہ نہیں آئے گی انشاءاللہ تو جناب یہ دیکھیں اب ہم نے وہی گھی ہے جو ہنیا میں ڈال دیا اب اس میں لسن ادرک ہڑی مرچ کا پیسٹ جو میں نے ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں بنا کے رکھا ہوتا ہے وہ ڈالا ٹرماٹر کاٹ کے ڈالے اس میں ٹرماٹر کی مقدار ذرا زیادہ ڈلتی ہے تو جناب ہم نے اس میں ٹرماٹر ڈالے چار عدد ٹرماٹر بڑے والے میں نے نمک مرچ ہل دی ہلکی سی دادرہ مرچہ سوکھا دنیا بیسا ہوا ہے یہ سب ڈال کے تو جناب یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے ہم نے اس کو اچھی طرح سے بنائی کر لینی ہے مسالے کی اب دو کلو کریلے تھے کریلے آپ کو بتا چھیل کاٹ کے کم رہ جاتے ہیں کلو پیاز میں نے کاٹا ہے پیاز کاٹ کے تو اس میں ڈال رہے ہیں اب اس کو اچھی طرح سے تھوڑا سا پیاز کے ساتھ بھون لینا ہے تاکہ پیاز ذرا ہلکا سا سوتے ہو جائے ہلکا ہلکا پک جائے پھر اس میں جناب وہی کریلے جو ہم نے لائٹ براؤن فرائی کیے تھے وہ ایڈ کیے ان کو اچھی طرح سے مکس اپ کیا مکس اپ کرنے کے بعد اس میں ہم نے ایک چیز ضرور ڈالنی ہے جس سے کہ کریلوں کی مزید کرواہت ہتم ہو جائے گی وہ ہے دہیں یوگرٹ آپ نے دہیں ڈال کے ان کو مکس کر کے تو دم پہ رکھ دینا ہے آپ کی مرضی ہے دیکھ لیں آپ جس طرح سے پکانا چاہے لیکن میں نے ان کو کم از کم آدھے گھنٹے کا دم دینا ہے یہ رکھے پریشر میں لیکن میں نے پریشر کو ویٹ نہیں لگایا تھا ہیٹ نہیں دی تھی یہ دیکھیں آدھے گھنٹے بعد دم میں ہی تیار ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھی لکائی ہے اور یہ تیستی بھی بہت زیادہ بنے چاہتے چاہتے پھر سے بولوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں ویڈیو کو لائک شیئر اور کمن کریں پھر ملیں گے اللہ حافظ